ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد لا پتہ حادثے کا شکار ہیلیکوپٹر ملنے کی متضاد اطلاعات ایرانی حکام نے ہیلیکوپٹر ملنے کا دعویٰ کیا کہا ایک مسافر اور کرو میمر سے رابطہ ہوا حلال احمر نے ہیلیکوپٹر ملنے کی خبروں کی تردید کر دی ہیلیکوپٹر کو حادثہ مشرقی صوبے آزربائیجان کے پہاڑی علاقے میں پیش آیا صدر رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ اور صوبائی گورنر بھی سوار تھے صدر آزربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے ایرانی صدر نے مشترکہ افتتاح کے بعد آزربائیجان کے صدر سے ملاقات کی چالیس ریسکیو ٹیموں اور ڈرانز کی مدد سے سرچ آپریشن علاقے میں موسم انتہائی خراب شدید سردی کے ساتھ دھند اور بارش رات کے وقت فضائی آپریشن روک دیا گیا ریسکیو ٹیموں نے گاڑیاں بھی سڑکوں پر کھڑی کر دی علاقے میں پیدل سرچ آپریشن جاری ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامن آئی کا کہنا ہے صدر رئیسی اور دیگر کی باحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں ایرانی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گورنرس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے ایرانی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ایرانی اہلکار کے مطابق جوائے حادثہ سے آنے والی قبریں تشویشناک ہیں ایرانی صدر اور دیگر کی حفاظت کے لیے ملک بھر میں دعائیں مشہد میں عوام کی بڑی تعداد جمع اجتماعی دعا کرائی گئی ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ ایران کے درخواست پر یورپی کمیشن نے سیٹلیٹ میپنگ سرویس فعل کر دی یورپی کمیشنر کے مطابق میپنگ کر کے سیٹلیٹ تصاویر جاری کی گئی روس، ترکیہ، عراق اور آرمینیا کی ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو حادثے پر مکمل بریفنگ دی گئی ایرانی ہمان سبکال ودا کہنے کے بعد ہیلیکاپٹر کو حادثے کی خبر سے شدید پریشانی ہے صدر وزیراعظم پاکستان کا ایرانی صدر سے مطالق خبروں پر اظہار تشویش وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ایرانی صدر سے مطالق اچھی خبر کا منتظر ہوں ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں صدر رئیسی اور پوری ایرانی قوم کے ساتھ ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواصل کہا مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں سپیکر قومی اسمبلی آیا سادے گورنر سندھ اور دیگر کا بھی نیک تمناوں کا اظہار میرے ساتھ جو وزیراعظم صاحب نے جو باتیں کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے انہوں نے مجھے یہ اشور کیا کہ یہاں بالکل پیس ہے کوئی کسی قسم کی یعنی یہاں فردر کو پرابلم نہیں ہو جمعہ کے بعد فورن سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے اور وہ ہسپیٹلائز جس میں پاکستانی جو ہیں وہ چار سے پانچ سٹوڈنٹ کا نمبر ہے کرگستان میں فسے پاکستانیوں کی واپسی جاری طلبہ کو لے کر دو پروازیں پاکستان پہنچ گئیں ایک پرواز نے لاہور اور دوسری نے اسلامباد ایرپورٹ پر لینڈ کیا تیسری پرواز دو بجے لاہور پہنچے گی اسلامباد پہنچنے والے طلبہ کا استقبال وفاقی وزیر مصندق ملک نے کیا لاہور پہنچنے والے طلبہ کو وفاقی وزیر اتا تارر نے ریسیف کیا ادھر نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اس آگڈار کا کہنا ہے بشکک میں کوئی بھی پاکستانی جامحق نہیں ہوا حملوں میں عرب بھارتی اور بنگلہ دیش سمیت سولہ گیر ملک کی زخمی ہوئے جن میں سے چار سے پانچ پاکستانی ہیں کرگیز وزیر خارجہ نے بتایا واقع میں ملوث کچھ افراد کو گرفتار کیا ہنگامہ رائی میں ملوث ملزمان کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا کرگیز حکومت کی درخواست پر دورہ بشکک منسوخ کیا اتا تارر بولے مقصود سیاسی جماعت والدین کے ذہنوں میں منفی باتیں ڈال رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کرگستان میں پاکستانی صفیر سے رابطہ خصوصی تیارے سے مطالق ضروری اقدامات کی ہدایت تمام پاکستانی طلبہ اور اہل خانہ سے رابطے کے احکامات ایوانے صدر کا پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات لینے پر زور کرگز وزارت تعلیم کا طلبہ کے لیے بڑا اقدام یونیورسٹیوں کے امتحانات آن لائن لیے جائیں گے کرگز وزارت تعلیم کے مطابق فائنل سمیسٹر کے سوا تمام طالب علم اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں ایک سے نوی سمیسٹر تک امتحانات آن لائن ہوں گے آن لائن امتحانات کا شیڈیول بزریہ ووٹس ایپ بھیچا جائے گا این ایک سوارتالیس کے زمنی الیکشن کا مارکہ پھر پیپلز پارٹی کے نام یوسف رضا گلانی کے صاحبزاد علی قاسم گلانی کو واضح برطری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سنیتہات کامسل کے امید بار تیمہور ملک دوسرے نمبر پر گلانی ہاؤس پر جیالوں کا جشن مٹھائیاں تقسیم کارکنان کی نعرے بازی سنیتہات کے کارکنان آرو آفیس کے باہر جمع شدید گرمی کے باعث ٹرناؤٹ کم رہا پولنگ شام پانچ بجے تک بلا تحتل جاری رہی سیٹ یوسف رضا گلانی نے چیرمن سینٹ بننے کے بعد خالی کی تھی رحمہ تحریک انصاف زین کوریشی کے دھاندلی کے الزامات کہا بدقسمتی سے حکومت نے کچھ نہیں سیکھا پری پول کے بعد پوسٹ پول ریگنگ کی گئی سرکاری مشینری کا بے درے گ استعمال کیا گیا ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے اسلام آباد ائرپورٹ پر پورٹ اپاک استقبال وزیر خارجہ حاکان فیدان وزیراعظم شہبا شریف وزیر خارجہ حاکدار سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی سمیت اہم علاقائی معاملات زیر غور آئیں گے ملک بھر میں جھل سا دینے والی گرمی پنجاب میں ہیٹ ویو کا لڑ جاری لاہور کا پارا تن تالیس ڈگری تک پہنچ گیا دن کے اوقات میں سڑکوں پر سرناٹا فیصل آباد سرگودہ ملتان اور ڈی جی خان میں چوالیس ڈگری کی گرمی دادو اور نواب شاہ گرم ترین شہر درجہ حرارت چھالیس ڈگری ریکارڈ سبی میں درجہ حرارت پینتالیس ڈگری دیرہ اسماعیل خان تینتالیس اور بنو کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک جا پہنچا باہرین کی شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت گرمی بڑھتے ہی بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارٹ تک جا پہنچا مختلف علاقوں میں لوٹ شیڈنگ نے شہریوں کو بحال کر دیا لاہور میں شہریوں نے گرمی بھگانے کے لیے نہر کا رخ کر لیا سندھ میں ہیٹ ویو کے پیش نظر انٹر امتحانات ملتوی انٹر امتحانات 22 مئی کے بجوائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے وزیر اللہ سندھ کی ہدایت پر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا وزیر خوراک کے پیز ظاہر شاہ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے کسانوں سے دس لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید لی پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے مزید بیس عرب روپے جاری کرا رہے ہیں گندم خریداری کا حدف چھائی لاکھ میٹرک ٹن ہے پہلے مرحلے میں تین لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدیں گی درامت چدہ گندم کی خریداری میں ملاویس افسران کے خلاف کاروائی کریں گی پشاور میں جماعت اسلامی کے تحت غزہ مارچ کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا فارم سینٹالیس کے ذریعے امریکہ نواز حکومت مسلط کر دی گئی غلامی کی رات کو طویل تر کیا جارہا ہے سب کو قانون پر عمل کرنا ہوگا جو جیت کرائے انہیں حکومت کرنے دی حکومت پنجاب نے حتق عزت بل منظوری کے لیے آج اسیملی ایجنڈے پر رکھ لیا سرکاری بزنس میں حتق عزت بل دوہزار چوبیس منظور کروایا جائے گا ایمنٹ سی پی اینی اے پی این ایس پی بی اے پی ایف یو جے سمیت سحافتی تنظیمیں اور جونٹ ایکشن کمیٹی اس مجووزہ قانون پر سخت تشویش کا اظہار کر چکی تمام سحافتی تنظیمیں حتق عزت بل کو مسترد کر چکی وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کل سحافتی تنظیموں سے ملاقات کریں گی کہتی ہیں سحافتی تنظیموں کے نمائندوں سے حتق عزت قانون سے متعلق مشورہ کریں گی سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناساس تیز بخار اور جوڑوں کا درد ایک بار پھر اسپتال منتقل کر دیا گیا ایک مخ کے دوران دوسری بار اسپتال لے جایا گیا انگلینڈ وومن ٹیم نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا تیسرا اور آخری ٹی ٹی ٹونٹی میچ بھی جیت لیا پاکستانی ٹیم ایک سو ستتر کے حدف کا تاقب نہ کر سکی انگلینڈ کی ڈینی وائٹ کی ستاسی رنس کیننگز پاکستان وومن ٹیم ایک بھی میچ نہ جیت سکی برطانیہ کے ٹائسن فیوری کا دور ختم سولہ سالہ کریئر میں پہلی شکست یوکرینی باکسر انڈسپیوٹڈ چیمپئن بن گئے ریات کے کنگڈم ایرینہ میں یوکرینی باکسر نے حریف کی ایک نہ چلنے دی سپلٹ ڈسین پر مقابلے کا فیصلہ سنایا گیا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شہد کی مکھیوں کا دن منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد شہد کی مکھیوں کی افضائشے نسل سے مطالق شعور ربیدار کرنا ہے دنیا بھر میں تقریبات سیمینارز ہوں گے ہنی بی فارمنگ سے مطالق آگاہی فراہم کی جائے گی